مثال کے طور پر ہم بگی باہ کھیل رہے ہیں بھائیو پتہ تو نہیں ہے کہ ہمارا بگی باہ کھیل تو انتقال ہو جائے کیا پتہ مر جائے کیا پتہ بگی باہ کھیل تو مر جائے بگی بانتے ہوئے مر جائے بگا باندھ رہا وہ بگا بانتا ہے کہ بگی بنتی ہے بگا بنتا ہے بگا باندھ رہا اور خود ہی باندھی ہے حضرت اسرائیل نے بگا تو کھل بھی جائے گا مگر یہ نہ کھلے گا جہا حضرت ازرائیل باندھ کے چھلے جائے کھلیا گا بڑا کودہ پھی رہا کہ میں نے باندھ لیا تیرا بگا مگر کان کھول کر سن لے تیرا بگا بھی باندھے گا اور جب جبری ازرائیل نہ باندھ دیا نا خدا کی قسم بڑے بڑے ڈاکٹر نہ کھول پائے بند گیا تو بند گیا ہاں اور قیامت کے دن ایسے ہی جو ہے پھر اٹھے گا اللہ اکبر بگی باہر کھیلا انتقال ہو گیا تو بگی باہر کھیل تو وہ مرا اور فرشنوں سے اللہ پوچھتا کس حال میں آیا درہ بتاؤ تو یا اللہ بگی باہر کھیلتا ہو آیا بات ہے کہ نہیں ایسی ہوگا کہ نہیں ہوگا اچھا نماز پڑھتا ہو وہ مر سکتا آدمی بھائی موت ہے ارے کتنے مرے ہوں گے تمہیں یقین نا سمجھ ماری ہو تو میں بتا دوں تمہیں نماز پڑھتا ہو کتنے مرے بہت مرتے ہیں سجدے میں انتقال کر گیا مولا نے پوچھا کیسے مرا مولا تیرا سجدہ کر رہا تھا کہ اس کی بھو کم ہو گئی ہائے 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 موت یہ بھی ہے موت یہ بھی ہے قیامت میں یہ بگی باہر والا سر جھکا کے کھڑا ہوگا اور یہ قیامت میں سر اٹھا کے کھڑا ہوگا یا ایسے کام نہ کرو نا یا تو پھر پتا ہو کہ ہمیں مرنا نہیں ہے جب تک بگی باہر کھیل رہے ہیں تب تو کوئی باتی نہیں ہے ہر کھلو حرام تو جب بھی ہوگا نجائی تو جب بھی ہوگا مگر یہ تو یقین ہوگا کہ انہیں مرنگے نہیں پتہ ہی نہیں کس کو کم انتقال ہو جائے میں کچھ نہیں پتا کیا بھروسہ ہے اس زندگانی کا آدمی تو بولا ہے اتانی کا صحابہ سے نبی پوچھتے بتاؤ تم اپنی موت کو کتنا دور دیکھتے کسی صحابہ بھی نرز کی آقا میں اگر فجر کی نماز پڑھ لوں تو زہر کی نماز کا یقین نہیں رکھتا کہ انتقال ہو جائے گا تو زہر کی نماز پڑھ لوں نبی نے فرمایا کسی دوسرے سے تم بتاؤ اپنی موت کو کتنا دور جانتے ہو دوسرے سے آپ ارز کرتے ہیں آقا میں زہر کی نماز پڑھ لیتا ہو تو مجھے اثر کا یقین نہیں ہوتا کہ میں اثر کی نماز پڑھوں گا کہ انتقال کر جاؤں گا نبی نے کسی دوسرے سے پوچھا تم بتاؤ اپنی موت کو کتنا دور جانتے ہو ارز کرنے لگے آقا اثر کی نماز پڑھ لیتا ہو تو مغرب کا یقین نہیں رکھتا کہ انتقال کر جاؤں گا یا مغرب پڑھ پاؤں گا نبی نے چوتھے سے پوچھا تم بتاؤ ارز کرنے لگے آقا مغرب پڑھ کے عشاء کا یقین نہیں رکھتا کسی دوسرے پانچ میں سے پوچھا تم بتاؤ ارز کی یا کہا عشاء پڑھتے فجر کا یقین نہیں رکھتا کہ فجر پڑھ پاؤں گا یا اس سے پہلے مر جاؤں گا اے لوگوں صحابہ نماز پڑھتے تھے تو ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھتے تھے ہر نماز کو آخری نماز اچھا ہر نماز کو ہم آخری نماز سمجھ کے پڑھیں گے تو کتنے آرام سے پڑھیں گے اور کتنے سکون سے پڑھیں گے آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ جلدی اگر کسی کام میں کرتے ہیں تو نماز میں کرتے ہیں بس جلدی سے نکلیں ہم نے آخری نماز سمجھ کے نہیں پڑھی سمجھ کے پڑے ہوتے نا تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پھر ایسے نہ پڑتے جیسے کہ مرگی اپنی چونس سے دانہ ٹونٹی ہے بلکہ ایسے پڑتے کہ نماز میں اتنا مزہ آتا ہے جتنا مزہ کسی چیز میں نہیں آتا دنیا کی ساری لذتوں میں سب سے ایتا لذت والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے مولا علی کے تو تیر لگ جائے تو نماز میں کہیں نکالنا اس لیے کہ مجھے نماز میں پتہ ہی نہیں چلتا دنیا کا کہو ارے اپنے جسم کا علی تو اپنے آپ تو بھی نماز میں بھول جاتا ہے بس علی جب نماز پڑتا ہے تو پھر رب کے جلووں میں کھوڑاتا ہے یہاں تو نماز میں بھی ذہن اپنی جگہ نہیں ہے دنیا پوری دنیا میں بھاگ رہا ہے خرافاتی اتنا ہو گیا ذہن یہ رکی نہیں دے آئیے نماز میں بھی بھاگ رہا ہے مجھ رہے ہیں آپ تو لوگوں مرنا سب کو ہے موت ایسی ہونی چاہیے موت ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو خاتمہ ہمارا کائے پر ہو زور سبولو کائے پر ہو ایمان پر ہو ورنہ تو ہم نے مالدار بہت تھے امیر بہت تھے لیکن خاتمہ ایمان پر نہ کر پائے نا تو ہم ساڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے ہم سا بڑا احمق زمانہ کوئی نہیں ہے لوگوں آج ہمارے پاس جوانی ہے آج اللہ نے ہمیں جوانی کے یہ ایام دیے ہیں تو ہم فیشن میں نہ گزاریں اسے ہم جوانی اپنی فیشن میں گزار دیتے ہیں ہم سوچتے ہیں داڑی تو ہم رکھائیں گے بولے ہو کر کے کرتا پجاما پہنیں گے بولے ہو کر کے نماز پہریں گے بولے ہو کر کے جوانی میں تو مزے لینے کے لیے ہے جوانی جوانی مزے لینے کے لیے نہیں جوانی عبادت کرنے کے لیے جوانی بھر فیشن کرتے ہیں اور بڑھاپے میں جب ہم آتے ہیں تو اب ہمیں سوچتا ہے کہ ہم توبہ کرنے لوگوں اللہ نے جوانی دیئے تو یہ جوانی کو عبادت میں لگا دو اللہ نے جوانی دیئے تو اللہ کو راگی کرنے میں لگا دو اللہ نے جوانی دیئے تو مصطفیٰ کی غلابی میں لگا دو اللہ نے جوانی دیا ہے تو دیسروں کی مدد کرنے میں لگا دو اللہ نے جب کچھ دیا ہے نا دیکھو ایک بات بتاؤں اپنے لئے زندگی جانور بھی جیتے ہیں لیکن زندگی تو وہ ہے کہ تم انتقال کر جاؤ تمہارے بعد بھی تمہارا نام زندہ رہے کیا رہے تمہارے بعد بھی تمہارا نام زندہ رہے وہ نام زندہ کیسے رہے گا کچھ ایسے کام کر جاؤ کہ تم تو چلے جاؤ مگر وہ تمہارے کام زندہ رہے تم تو چلے جاؤ مگر وہ تمہارے کام کیا رہے زر سے بولو کیا رہے زندہ رہے تمہارے کام زندہ رہے لیکن حد تو یہ ہے میاں ہم تو اگر زندہ بھی ہیں نا تو لوگ دعائیں کرتے ہیں یہ کب جائے گا چونکہ ہمارے کام ایسے ہیں نا پڑوسی ہم سے خوش نہیں خاندانی ہم سے خوش نہیں گھر والے ہم سے خوش نہیں ماں باپ کو ہم نہیں چھوڑ رہے اب مجھے بتائیے آپ ہم تو زندہ رہ کے بھی لوگ کریں کہ یہ کب جائے گا تو مرنے کے بعد کون یاد کرے گا ہم نے ہے نا کان کھول کے سنو نبی فرماتے جس سے محبت کرو گے یہاں دنیا تو دنیا میدان محشر میں بھی اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤں گا تم سترے کہ دنیا میں ہم جو ہے گھنڈا گردی کریں ولی بن کے مرے ایسا نہیں ہوگا نبی فرماتے ہیں کہ جس قوم سے جس جماعت سے محبت کرو گے میدان محشر میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اگر پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے گوے جو پھٹی ہوئی پینٹے چل نہیں ہیں تو میدان محشر میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جو پھٹی ہوئی پینٹے پہنتے تھے ہیرو ہیروین ہے مجھے رہا جنت خوشبو تک نہ ملے گی جنت کی جو خوشبو مل جا جنت